بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے آپ سب لوگ امین کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عوض و امان میں رکھے آمین سوما آمین اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بہ وقت مل جائے اور یہاں پہ جی میں نے مورننگ سے فلوگ سٹارٹ کیا تھا تو امان کو ناشتہ وغیرہ کروانے کے بعد اسے میں نے ریڈی کیا اور اسے سکول بیٹ دیا اور ساتھ ہی میں نے جو اسے ریڈی کرنے سے پہلی مشین لگا لی ہوئی تھی تاکہ صبح صبح جلدی جلدی کام ختم ہو جائے میرا کیونکہ کپڑے دھونے والے تھے تو پھر میں نے پہلا کام یہی کیا کہ مشین لگا لی اور دوب بھی آگئی ہے ہلکی ہلکی ابھی اور موسم چینج ہو رہا ہے تو اب دوب تھوڑی لیٹ یعنی کی نکلتی ہے لیکن نکلتی ہے ابھی تو تو یہاں پہ جی میں نے مشین لگا لی اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے ناشتہ وغیرہ کی بھی تیاری کر رہی تھی ہم لوگ ناشتہ تھوڑا لیٹ کرتے ہیں تو امان کا میں نے کروا کے بھی دیا تھا تو مشین لگانے کے بعد جی میں آگئی تھی کچھن میں تو آٹا وغیرہ گوننے کے لیے تاکہ تیاری کر کے رکھتوں اور جب ناشتہ کرنا ہوگا تو پھر پکڑ کے جلدی سے ناشتہ میں بنا لوں گی تو پھر میں آگئی تھی دوبارہ جی مشین میں میں نے درائر میں کپڑے ڈالے ہوئے تھے وہ نکالنے کے لیے اور مشین بھی میری روک گئی تھی تو کپڑے اس میں سے نکال کے تو انہیں واش کر کے تو پھر درائر کر کے پھر میں تار پھر ڈال دیتی ہوں اس طرح جلدی سوک جاتے ہیں اور پھر زیادہ دیر تک جو ہے نا دوب میں نہیں رکھنے پڑتے اور یہاں پہ جی آلو والے پراتے بنانے تھے تو میں اس کی تیاری کر رہی تھی تو آٹا بغیر میں نے تیار پہلے کر لیا تھا اور وہ سیٹ بھی ہو جاتا ہے پھر پہلے آٹا جو ہے نا گوند کے رکھ لو تو سیٹ ہو جاتا جب تک ہم نے روٹیاں بنانی ہوتی ہیں تو یہاں پہ جی میں پراتے بنانے کی تیاری کر رہی تھی اور فٹا فٹس میں ناشتہ بناتی ہوں اور پیر آپ سی میں باعت جاتی جی تو یہاں بنانشتہ میں نے سب کو کروا کے تو اپنا بنانشتہ میں نے بنا لیا تھا اور پھر میں نے چائے وغیر اپنانے کے بعد میں مشین جو لگائی ہوئی تھی اسے صاف کر کے دھونے کے بعد میں نے اسے جو نا صاف کیا اور پھر میں نے فین آن کر دیا لیکن کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور پھر میں اسے سائٹ پر رکھ دوں گی اور ساتھ میں جو صفائی وغیر رکھ رہتی تھی ابھی میری کیونکہ میں نے آج صفائی نہیں کی تھی اور کپڑی دھونے کے ساتھ پھر صفائی نہیں ہوتی کیونکہ اندر ہی رکھ کے میں مشین لگا رہی ہوتی ہوں تو پھر فرش دوبارہ سے گندہ ہو جاتا ہے تو پھر میں پہلے سارا جو کپڑوں کا کام ہے وہ ختم کر کے تو پھر صفائی کرتی ہوں تو مشین جو ہے میں نے سیٹ کر کے یعنی اسے خوشک ہو جائے کر کے اسے اس کی جگہ پر سیٹ کر دیا میں نے اور پھر میں آگئی تھی جی اپنے روم میں تو صفائی بغیرہ کر رہی تھی پہلے میں نے جھاڑو لگایا اور پھر تپری بغیرہ لگانے کے بعد میں نے جو ہے باقی کام کیا اور بھی میں صفائی ہی کر رہی تھی تو ایمان واپس آگئی سکول سے تو پھر اسے بھی دیکھنا ہوتا ہے ظاہر ہے آتے ہیں بچے تو انہیں کچھ کھلانا پھلانا ہوتا ہے تو پھر میں اسے دیکھنے لگ گیا اور اسی طرح سے ٹائم جو ہے میرا گزرتا رہتا ہے کاموں میں سارا دن اور پھر میرے پاس بچے بھی آنے ہوتے ہیں ٹویشن والے اور یہ شام کا ٹائم تو یہاں پہ میں کھانا بنا رہی تھی آج میں بنا رہی تھی چکن پلاو بریانی ٹائپ جو پلاو بناتے ہیں وہ میں بنا رہی تھی تو ویسے بھی یہ جمعے والے دن کا ولوگ تھا تو جمعے کو پھر رکشنا کچھ سپیشل بنتا ہی ہے تو پھر میں نے سوچا کہ آج میں چکن پلاو بنا لوں کیونکہ میں آج کافی تھک بھی گئی تھی کیونکہ صبح سے میں نے مشین وغیرہ بلگائی تھی اور سارا کام کرتے کرتے تو پھر میرا اور کچھ بنانے کو دل نہیں کیا تو پھر میں نے چکن پلاو بنا لیا اور رائی تا ساتھ بنایا اور یہ شام کا ٹائم تھا شام کے کھانے کا وقت تھا اور کھانا کھانے کے بعد چاہے وغیرہ بنانے کے بعد میں نے کافی پرندوں کا تو انہوں نے یہ مگوایا تھا نیٹ پہ دیکھا تھا انہوں نے تو پھر انہوں نے اوڈر کر دیا تو یہ آ گیا تو پھر وہ یہاں پہ سیٹنگ کر رہے تھے میں نے ان کے ساتھ مل کے سیٹنگ کروائی تھی اور تقریباً یہ ٹائم تھا ساڑھے نو کا یہاں کرتے کرتے دس بھج گئے تھے تو اس ٹائم پہ میں آئی تھی ٹیرس پہ اندھیرہ کافی تھا گلی میں کوئی لائٹ وغیرہ نہیں جا رہی تھی تو پھر میں میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں باہر کا بھی ہو لیکن کافی اندھیرہ تھا لائٹیں وغیرہ بانتی گلی کی شاید کسی نے آج ہون ہی نہیں کی تھی تو کچھ صحیح طرح نظر نہیں آ رہا تھا اور یہ سامنے لوگوں کے گھر ہے محلے والوں کے تو جی واپس میں آگئی کمرے میں اندر حال میں کیونکہ کچھ نظر گلی میں تو آنی رہا تھا تو یہ جی کیج جو ہے یہ سارا الگ الگ تھے پیس اس کے تو اسے جوڑ کے تو یہ اس طرح سے جو ہے نا کیج تیار ہو گیا تھا اور یہ جی نیکسٹ ڈے اور میں گئی تھی بزار چھوٹا سا میرا چکر لگا تھا کیونکہ ابھی میں نے شوز بگیرہ ایمان کے لینے تھے اور اپنے بھی شادی کے لیے تو وہ میں چیزیں لائی تھی کیونکہ کپڑے بگیرہ میں نے لے آئی تھی پہلے تو ابھی ہمارے جوتے جو شوز بگیرہ ایمان کے رہتے تھے تو پھر میں یہ لے کی آئی تھی تو یہ میں نے لیے جی اس کے پنک شوز کیونکہ اس کا ایک پنک فروک ہے اور پنک میں شوز بہت پیارے لگ رہے تھے کیوٹ سے تو میں نے پھر یہ ایک اس کا لے لیے اور ایک میں نے اس کے لیے وہ وائٹ کلر میں لیے تھے کیونکہ اس کے وائٹ فروک بھی ہیں تو میں نے کہا کہ ان کے ساتھ چل جائیں گے تو یہ ہے جی مانکہ پنک شوز جو میں نے اس کا پنک فیری فروک لیا تھا یہ میں نے اس کے ساتھ لیے ہیں تو بیسے بھی چل جائیں گے بچوں کا ایسا کوئی شو نہیں ہوتا کہ ساتھ یعنی میچنگ کیا جائے بچوں کے جو پنک شوز ہوتے ہیں مجھے بہت اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے اچھے لگے تو میں نے یہ لے لیا اور اس کے علاوہ جی یہ میں نے لیے تھے وائٹ شوز اور یہ بھی کسی سوٹ کے ساتھ بھی پہنے جا سکتے ہیں اور یہ سوفٹ سے تھے اور یہ بھی مجھے اچھے لگے تو میں نے لے لیا اور اس کے علاوہ میں نے اپنے بھی جو دے لیے تھے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہ دونوں میں نے آپ کو دکھائیں شوز یہ مجھے تو بہت ہی ایمان کے زبردست لگے تھے اور اپنے میں نے کچھ اس طرح سے لیے اور مجھے ایسی چوتے جوہاں کافی پسند ہے تو میں اکثر ایسی ہی لے رہی ہوتی ہے اور ایک میں نے شوز ٹائپ لیے تھے سلیپر ٹائپ جوہاں بلکل لائٹ ویٹ چوتے لیے تھے یہ بھی جوہاں جوہاں یہ بہت زیادہ ہیوی ویٹ نہیں ہے لائٹ ویٹ ہے تو میں نے کہا جی آپ کے ساتھ شییر کیا جائے کیونکہ میں نے باقی شوپنگ بھی شیر کیا اور چوتے بغیرہ میں نے تب نہیں لئے تھے تو یہ میں آپ لائی تھی تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں تو یا یہ ہے جی میرے دوسرے چوتے یہ میں نے جو میرا بلو ڈریسزا تھا اس پر سلور کا آم ہے تو یہ م Because I still in تو یہ میں نے اس کے ساتھ لیا تھا اور دوسرا چوتے نوع گولڈن ڈائپ کہیں تو اس کے لیے میں نے دوسرا چوتا لیا ہے وہ کولڈن یا ان کے کلرڈ رو io لائب سا گولڈن ہے وہ بھی کسی کے ساتھ بھی پینا جا سکتا ہے اور یہ جی سیلور جوتے ہیں میرے ہو رہی یہ ہی میں نے بس شوپنگ کی تھی تھوڑی سی تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور یہ جی ہیر بینز وغیرہ ایمان کے لیے اور کیچر وغیرہ اور جوٹا سا اس کا پاؤچ پرس لیا تھا کیونکہ بچوں کو بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہو اور اس کے لیے میں نے لیا تھا وہ ہر پار لیتی ہے تو میں نے پھر اسے نظر آ گیا ساتھ ہی بزار گئی تھی تو اسے نظر آ گیا تو بچوں کا کوئی چیز نظر آ جائے اور وہ لین ایسا نہیں ہو سکتا تو اس نے پھر زید کی تو میں نے لیے دیا ویسے بھی سارے بچے پہن رہی ہوتے ہیں تو پھر اس کا بھی دل کرتا تو پھر میں اسے بھی لیے دیتی ہوتی ہیں ایسی چیزیں تو یہی تھی بس میری شوپنگ جی تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر اور کمیٹ ضرور کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل جائے اور اپنا بہت سا کیا رکھیں دباؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ